یہ دیکھیں کتنی بہترین یہ تیار ہوئی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیار کریں گے سوجی سے ٹکڑی حلوہ جس برطن میں آپ نے سوجی کی ٹکڑیاں تیار کرنی ہے سب سے پہلے ان کو آپ نے تھوڑا سا اوئل لگا لینا بریش کی مدد سے اچھے طریقے سے لگا لیں گے تھوڑا سا اس میں ناریل ڈال دیں گے تھوڑے سا پدام جو بلکل بری کار دیئے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ چینی ڈال لیں گے جس کپ سے آپ نے سوجی ماپی ہے اسی کپ سے آپ ساری چیزیں ماپ لیں گے ایک کپ پانی کا ڈالیں گے چاشنی کو دوسرے چولے پہ رکھ دیتے ہیں آپ نے اس کو میڈیوم آنچ پہ ہی تیار کرنا ہے یہاں پہ ہم سوجی تیار کرتے ہیں ایک کپ میں نے دیسی گی کا لیا ہے دو کپ سوجی کے ڈالیں گے سوجی کو آپ نے اچھے طریقے سے ساپ کال لینا چھاند کے یہ ڈال کے تو اس کو آپ نے بلکل سلو آنچ پہ بوننا ہے تیز پہ نہیں نہیں تو جال جائے گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہیں تو اس کے لئے دل سے شکریہ سوجی تیار ہو چکی ہے لیکن چاشنی تیار نہیں ہوئی تو اس کا ہم چولہ بند کر دیں گے یہ زیادہ برون نہیں کرنے یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو چیک کروانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے یہ کترہ جو گر رہا ہے نیچے یہ روکنا چاہیے چلیں جب میں آپ کو چیک کروانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں جب اس طرح سے چاشنی تیار ہو جائے یہ دیکھیں یہ کترہ روک روک کے گر رہا ہے تو یہ تیار ہو چکی ہے جو چاشنی تیار کی تھی وہ ڈالتے ہیں آپ نے آنچ بلکل سلو کر لینی ہے اس کو ڈال کے آپ نے مکس کر لینے اچھے طریقے پر اور آپ آپ نے مسلسل چمنچ لاتے رہنا روکنا نہیں اس موقع پر آپ نے تھوڑا سا گی شامل کر دی رہے اس کو آپ نے مسلسل چمنچ لاتے رہنا جب یہ پیندے سے چھٹنے لگ جائے تو سمجھے یہ تیار ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کا چولہ باندھ کر دیتے ہیں اور جس برتن میں میں نے اویل لگایا تھا اس میں ڈال دیں جس برتن میں میں نے اویل اور بدام گری وغیرہ ڈال لی تھی اب اس برتن میں یہ سارا حلوہ نکال لیں گے اب اس کو تھوڑا تھوڑا ٹیپ ٹیپ کریں جو آپ کے پاس بدام اور ناریل بچ گئے ہیں وہ آپ نے اب اس کے اوپر لگا لینے سردی ہیں سردیوں میں بچوں کو یہ بنا کے دیں لینچ میں لے کے جائیں ویسے کھائیں سوجی ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہے سید کے لیے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے سب کے لیے اچھی ہوتی ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں بچوں کو بنا کے دیا کریں تو بچے بھی انجوائے کریں گے اور بڑھے بھی بدام اور گری جو ہم نے اوپر ڈال لی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کر دیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ نے اس کی کٹنگ دس منٹ بعد ہی کر لینی ہے اگر آپ لیٹ کر دیں گے تو یہ جم جائے گا تو پھر کٹنگ نہیں ہوگی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں آپ بیڑیں بھی چھوڑی کے ساتھ کھیڑ لیں گے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو چلیں جی اب آپ کو میں ایک پیس نکال کے دکھاتی ہوں بڑے پیار سے آرام سے آپ نے نکال لینا ویسے تو یہ پرفیکٹ بنی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی بہترین یہ تیار ہوئی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ